اس کا ایک بڑا سمپل ایک لفظ کا جواب ہے وہ ہے تربیت ہماری یہاں تعلیم تو بہت ہے تربیت کا انصر ختم ہو گیا ہے تو جب تک کہ ہم تربیت اپنی نہیں کرتے اپنی اولاد کی نہیں کرتے اپنے چھوٹوں کی تربیت نہیں کرتے یہ چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی آپ نے تو بس بسے کی بات کی ہے اس سے پہلے ایک چیز بہت شدت سے پیدا ہو جاتی ہے انسان میں آپ دیکھئے بدنصیبی ہماری ایک ہے کہ خود ہمیں اپنی رائے پر اعتبار نہیں ہے اگر ایک شخص میں شاہ صاحب کو بڑا پرانا جانتا ہوں اگر میں کسی صاحب کو پچاس سال سے بھی جانتا ہوں اور ان کی تمام کیریکٹر سے باقف ہوں میں ان کی تمام کیریکٹرسٹک سے میں باقف ہوں ان کی تمام ویکنسز انسٹرنگس سے باقف ہوں لیکن کوئی ایک شخص جیسے میں جانتا ہی نہیں اگر وہ آ کے مجھے کہہ دے کہ وہ ساتھ تو شراب پیتے ہیں جو میرا پچاس سال کا تجربہ ہے میں اس پہ یقین نہیں کروں گا میں فوراں اس کو قبول کرلوں گا اور نہ صرف یہ کہ خود اس پہ یقین کروں گا بلکہ میں لوگوں کو جا کے کہوں گا کہ دیکھا آپ نے یہاں میں پتہ ہی چلا وہ تو شراب پیتا ہے خود ہمیں اپنی رائے پر اعتماد نہیں ہے ہم لوگوں کی باتوں کو سن کرے تو جہاں یہ صورتحال ہو جائے وہاں دل میں وسوسوں کا پیدا ہونا اور بدگمانی پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے اور ہمارے تو مذہب نے بھی منع کیا ہے بدگمانی سے اب ہم ان چیزوں کو تو چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے تو سر پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں پوری یقین سے کہ میں اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں سر صبح سے شام تک میں ڈھنڈوڑا پیٹتا ہوں اور بچوں کو بھی کہتا ہوں جھوٹ بولنا بڑی بری بات ہے ہمیشہ سچ بولو لیکن خود کیا کرتا ہوں میں میں منع کرتا ہوں سب کو غیبت نہ کرو لیکن میں خود کیا کرتا ہوں تو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ جو معلومات اور علم کا ایک فرق ہے کہ معلومات کیا ہیں اور علم کیا ہے وہاں کنفیون ہے ہمارا ہم حقیقت میں معلومات کو علم سمجھ بیٹھے ہیں ہماری پانچ حصے ہیں اور ان پانچ حصوں ہی کے ذریعے سے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں دیکھنے سے سننے سے سننے سے چکھنے سے ٹچ کرنے سے یہ سورس آف انفرمیشن ہے ہمارے پانچ یہ جو کچھ ہم معلومات جمع کرتے ہیں اگر یہ ہماری زندگی کے روئیوں کو بدل دیں تو وہ علم ہو جاتا ہے ورنہ وہ معلومات ہی رہتی ہیں تو ہمارے پاس دین کے بارے میں معلومات تو بہت ہو گئی ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہمارے روئیوں کو بدل نہیں پاتا تو جب تک کہ یہ تربیت کا انصر نہیں آئے گا ہمارے اندر اور معلومات کو ہم علم میں کنمرٹ کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک یہ ہوتا ہی رہے گا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے اور دوسری چیزوں پر بھی اپلیکی بل یہی کچھ ہو جائے گا کہ جہاں میرے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہے بدگمانی آتی ہے تو میں اگر اپنے آپ کو یہ سمجھا لوں کہ میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا میں اس وسوسے کو دل میں جگہ نہیں دوں گا کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا موسیقی